توسی ہندوستان تو آئے ہو توالڈینال اُتھے کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے نے جیڑے کے میرا خیارہ سکھ جگتنوں اُنا تو جانو ہونا چاہے گا سرمات سروکتے گرو خالصہ جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح یوکی لوڑ دا بڑا ضروری سوال مرکس اب نے کیتا ہے جس بندی میں اپنے وچارتوڑے نلسانجے کرنا چاہنا جس بھیر دے پیمفلٹ دا ایک حوالہ دیتا ہے ان دی ایک شب داولی پہلی غلط ہے جیڑے دسم گرنٹ نو نہیں من دے او سکھ نہیں جیڑے دسم گرنٹ تے حملہ برنے او سری گرو گرنٹ صاحب تے حملہ برنے پہلے میں ایک لفظ ان درادیاں بیرنوں کہ اسی دسم پاتشاہ نو مننے ہیں دسم گرونو مننے ہیں دسم گرنٹ نو نہیں کیونکہ دسم گرنٹ گرو دسم پاتشاہ جی دی آپنے کرت نہیں انہاں دی اگلی خطوچ بھی اے ہے کہ صدق رو دے سمیں دے لکھاریاں دیاں کوئی کرتاں اکٹھیاں کی تیاں گئی ان دے بچ کوئی رچنا گرو دسم پاتشاہ جی دی بھی ہو سکتی اے فیصلہ سکھ بھی دواننا نے کرنا ہے اے ہوئی میں بار بار دور آ رہا ہوں پر دسم گرنٹ جنو آج کل اے آر ایس ایس جانکی سے ہور ساجشکار جتھے بندی دے پچھلے پریشر تھلے ہولی ہولی سری گرونت صاحب دی برابرتہ دے رہے ہیں ہون میرے کل جڑا اس پر دسم گرنٹ دی کا پی میں مگوائی ہے ہون دے بچ ہیڈنگ ہے دسم اوپر کر دتا گیا تھلے لکھیا گیا ہے دسم اوپر تھلے سری گرونت صاحب جی میں تو نہ دکھا سکنا کسی وقت بھی آج میں نال نہیں لیا ہے میں نوں پتہ نہیں سی کہ میں نوں اے ٹاپک ملنا ہے دسم سری گرونت صاحب جی میرا مسئلہ آج صرف ایتھے کھڑا ہے کہ جس وقت جدو میں حضور صاحب گیاں پسلے چار پانے مینے پرانی گل ہے چھ مینے پھلا او تھے میرا سباہ ہے کہ گل او جڑی سامنے کرو بچھے تا نندہ بن جاندے بلکب ساجش بن جاندے اس اسطحان تے جانتوں پہلا میں دلی کمیٹی نو جننا دا پروگام سی اونان واکھیا میں نو نال جاؤ کیونکہ میں سامنے ساتگرو سری گرونت صاحب دی بیاد بی تے گرمت سے خریت مریادہ دے اولٹ کوئی کاز جیڑا سری گرونت صاحب دے مقابلے کوئی ہور گرمت پرکاش کرندا مسئلہ ہے اے چیزاں میرے کلوں برداشت نہیں ہونیاں تے میرے کلوں آواز نکلنے ہیں پھر تو اڈے پروگام بچ کوئی خلل پائے تا ٹھیک نہیں لگدا دلی کمیٹی نو میں نوہا کھیا بھی ساڑھا سماغم بار پنڈال وے چاہے وکھر حال وے چاہے تسی جو مرضی اتھے تو ہنو یوگ لگے بولو کوئی اتراز نہیں میں اسے شرط تے ہی گیا سا گیا جس ویلے سماغم ہویا اس وچ چتہدار صاحب بھی بیٹھے سن پردان صاحب بھی بیٹھے سن ساری سنگت ہزارہ دی تعداد وچ بیٹھے سی تیرتن کر دے میں ایک سوال کیتا بڑے ستکار نال میں کہا بھی میں اتھے کوئی دمدہ کھڑی کرن جہاں اس اسستان دے کوئی کلٹی سائز کرن راستے میں نہیں آیا میں بھی ایک شردہ وان سکھ مانگوں اس اسستان دے سیز چکانا آیا تے اے بھی نال میں کہا میں کہا ایک گل میں سپس کر دینا چاہنا کہ ایتھے میں کیول سری گروگن صاحب نو سیز چکانا نہیں آیا سری گروگن صاحب گروہ میرے کوئل ہے ساڑھے پنجاب ہے چوئی ہر تھامیں ساڑھے کوئی ساڑھے کوئی ہے سری گروگن صاحب ساڑھے کوئل ہے میں اتھے اس اتحاسک اسستان نو سیز چکانا آیا جتھے سری گروگن صاحب نو سنگہ سنتے بیٹھا کے گروہ پدوی دیتی کے سنگہ سنتے تے فیصلہ سنایا کے پر میں کہا میں حیرانیس گلتیاں ویر بیٹھے نے جتدار ساب بھی بیٹھے نے میرے کوئل ویڈیو ٹیپ بنی ہوئی ہے جوک دوتھے بولیا جوک دوتھے ہویا میں کہا میں نا کوئلوئے نہ پوچھنا چاہنا ہے میرے مان اندر ایک شنکہ پیدا ہویا ہے شنکہ تو اڈے کلو نویلت نہیں ہوئے گا تی کتھے ہوئے گا جس میں سری گروگن صاحب نو اس اس تھان تے تخت تے ششو بدکار کے گروہ دا سمپاتشاہ جی نے سنگہ سنتے گدی دیتی گدی نشہ نہیں رہی تسی تی جی شتاب دی منا رہے ہو گدی دیتی تی اس میں کوئی ہوگرانتھوی نال پرکار سی بس ایک سوال ہے کوئی ہوگرانتھوی نال پرکار سی جنو سنگہ سنتے گدی جاؤنے گا دے لئی سنو پریرنا دیتی بھی اس گرنتھنو بھی گروہ منن ہے جہاں کسے ہور سنگھنو جا پنیا پیاریاں نو اے ہدایت کی تی جہاں انہاں نو حق دیتا کہ میرے تم بعد تسی کسے ہور گرنتھنو بھی برابر پرکارش کر کے گروہ منتا دے سک دے صوف؟ توکیو چاہے ہوگرانتھ کوئی دیتا سک میں رمید ، میں توکرانتھ کوئی دیتی کہ میرے نہیں سنتوشٹ پا دیتا کہ کس شردا نال اے شردین کباؤن اسے شرد و نال واپس جاؤھاں جی میں نوے کلیر کر دیو تھا تے جی اے ساڑے کل نہیں تے کبل سری گروگن صاحب نو گردی سنگاستان تے شعبت کیتا گیا تے سا نو حکم ہویا سری گروگن صاحب دنو گرو منن لے تا اے دوجہ پرکاش گرو دے برابر اسے طرح ارداس ہونے اسے طرح حکم نامے لینے اسے طرح چور چھولنے اسے طرح پال کیا چرکھے جانا اے دوجہ گرو کس نے ستھاپت کیتا اے کسا حق نال کیتا بس کسے نے میں نو جواب نہیں دیتا جتہ دار سابتہ چلے گئے اور کسے نے جواب نہیں دیتا سنگتہ نے باہر نکل کے میں نو ودایاں دیتی ہیں بھی چلو یہ تھے آکے کسی دی جورت تھا جن نے آکے اے ساستا یہ تھے تھے کسی نو گل نہیں کرن دن دے کم سے کم سامنے آکے کہا کسی کوئی جواب نہیں بلیا شامانوں ڈردیاں کیونک میں گل کئی سی شامانوں سے اپنے دیوان ویچ گدی نشینی ہے کی کیوں گدی نشینی دی رسم چلی ایس ویشے تے گالبات کرن گے ویچاران کرن گے اگبانی ویچوں بھی تبارے ہو او انہوں نے پتا سی کہ شامانوں فیرپنا پت چلنا ہے انہوں نے میں نو سنیا پہ جے کہ شامانوں کیرتن جے کرنا ہے تا کرو پار وی اکھیا نہ کرو اچھا میں اکھیا بھی میں کسی دیئے شرطن ادہین قدی کیرتن نے کیتا جے توسی پابندی سمجھ دی اور ویاخیہ دی تے میں ویاخیہ نہیں کرنی تے میں شامدہ کیتا میں جو کہنا سکارے مری حاضری پریگے میں شامدہ کیتا نہیں کرنا میں شامدہ کیتا نہیں کیتا واپس آگیا اوٹا پک میں آکے دلی دے سماگوں میں پھر رکھے ابھی گدی نشینی ہے کی ایتھوئے لوگ پریشان ہوئے ہون مسئلہ تا ساڑے سامنے ایک ہے کہ ساڑے گرو دو کیوں بنائے جا رہے ہیں جے ایک آدھ گرو گرنٹ صاحب ہے ایک دسم سری گرو گرنٹ صاحب ہے تا کیوں جاں اے ثابت کرن کے گرو صاحب نے دو جے گرنٹ نو گرو تھا پیا جاں تھا پندہ حاک دیتا کسے نو وہ چیز کوئی نہیں رہے گی گل دسم گرنٹ دے اے صدروتوں وہ رہے ہم بعد بڑی ساجش ادھین بنایا گیا پہلا واکھ واکھ پوتھیاں ہون گیاں گرو صاحب دے جرے صدروت دے دربار دے حجوری کئی لکھاری سان کمی سان انہوں نے بھی کئی رچنا ہونیاں انہوں نے کچھ رچنا ماں ہون گیاں او ایک اٹھنیاں تھی تھیں اچھا ایک اور انہوں نے سنائی ہوئی کہانی ثابت کر دی ہے جیڑی اے مہنتہ دین والیاں دی جیڑی کہانی ہیں او اے کہ جدوں مسے رنگڑ نے دربار صاحب تے کبزہ کیتا ہے ایک کہانی کر دینے کبزہ کیتا ہے اس ویلے اس ٹائم تے سنگھ آپس ویچ اختلاف چہد رہا ہے سن کہ ایسی اس گرنٹ ساریاں پوتھیاں ایک کر کے ایک دسم گرنٹ بنا دیئے ایک گرنٹ بنا دیئے جان نام بنا دیئے دوبدا پہ ہی ہوئی سی تے او تھوں بڑا جوڑ دی گھل ہے بڑا جوڑ ایک اٹھویا ہویا سی ایک بنا دیئے کہ ایک بنا دیئے کہ نبنا دیئے پوتھوں بابا سکھا سنگھ مطاب سنگھ جی لنگ جیتے انہاں دے چھگڑا پہ پچھے پچھن تے جواب ملیا کہ آ چھگڑا ہے اسی پوتھیاں نو ایک اٹھے کرنا چاہنے انہاں آکھا بھی ٹھیک ہے انہاں جیڑی کہانی کہیں کہ انہاں کے جیسی مسے رنگڑ دا سیر وڈ لئیئے تھا تو ہی ایک کار دوڈی انہاں بھڈ لیا اسی ایک کار داتا ہے تو ہایا تھا کہانی بارمان لاؤ پر جے اس گلنوں منا لیئے تھے انہاں گرو ساب تو کنے ورے بھاد ہے یہ سنگردی چرچہ چال رہی سی انہاں مطلب انہاں ایک کارن دی چرچہ بھی مسیہ رنگڑوئے لیگا ہے اجے ایک اوڈوں تاک بھی نیسی ہویا دسم گرن تو اوڈوں بھی نیسی انہاں دی کہانی بھی یہ گل ثابت کر دی راہ گیاں رچناما کم سے کم اپنا جیمنتاں کئی پہلی ہوں تو آکے برباد کر رہے ہیں سکھ لفظ لگ ایسے بھی اچرمہین کم کر رہے ہیں جنہوں سکھ شبد نال جوڑنا بھی اوکھا ہے کیونکہ گروہ نے سکھینوں ادرشک صدہانت نال سر جیسی پر اسی سب کچھ پلے دی جانے ہیں پر ہور دو خدیگلہ ہے جدوں اس قسم دیاں کی او دو ہزار گونہ ود ان صدہان تک جنہیں گلہ نے اسی گروہ صاحب نال جوڑ کے بھی مانے لینے ہیں انتہاں دخوان تو کچھ اے اویس جی اکتہ ساجش ساڑے پیچھے لگی ہوئی ہے ایس تیجی شتاب دی وچے سب تو زیادہ زور لگا ہوئے ہیں کہ کسی طرح سری گروہ گنس صاحب نوں دی مان سنمان نوں کٹا ہے جائے تے دسم گرنس نوں برابر گروہ ستھاپت کیتا جائے کیونکہ دسم گرنس جس دن سکھی وچ گروہ ستھاپت ہو جاندے برابر دا دسم گرنس